اسلام علیکم میں آپ کو میں ماسٹر کرکٹ کو چینل میں خوش حامدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جی جس میچ کا ایک بہت زیادہ انتظار ہوتا ہے جب بھی کوئی ٹورنمنٹ کوئی میگا انانس ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس میچ کا وہ ہوتا ہے وہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے اور آج نیو یاک میں سپر سنڈے ہے اور پاکستان کے لیے مست ون ناک آؤٹ سیچویشن ہے پاکستان ایک بری طرح شاکنگ ڈیفیٹ سے یو ایس اے سے ہارنے کے بعد اب پاکستان کے لیے اس میچ کی بہت زیادہ حمیت ہے اگر پاکستان آج کے میچ میں نہیں جیتے گا تو پاکستان اس ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو جائے گا بہت زیادہ اب بات کر رہے تھے کہ آئرلینڈ ہے یا کچھ ہے مطلب کافی جوانا چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی لیکن آئرلینڈ کینیڈا سے میچ ہار گیا پاکستان یو ایس اے سے میچ ہار گیا نیوزیلینڈ فغانستان سے میچ ہار گیا آہ سری لنکا بنگلہ دیش سے میچ تو یہ ایک بڑا عجیب آہ بڑا انٹرسٹنگ آپ کہہ لیں عجیب میں نہیں کہنے کہوں گا لیکن بڑا عجیب آہ انٹرسٹنگ جو ہے نا ایک سینیاریو بن گیا پاکستان ہمیشہ آہ سے ایک چیز ہے کہ پاکستان جب مشکل پڑتی ہے سر پہ تو پھر ہی ان کو ہوش آتی ہے پھر ہی یہ جاگتے ہیں تو ہو بھئی ہم نے تو واپسی کی ٹکٹیں کٹانی تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں آج کا میچ جو ہے وہ جیتنا انتہائی ضروری ہے انڈیا کی ٹیم پہ ڈسکس کروں گا پہلے انڈیا کی ٹیم بہت زیادہ آہ کانفیڈنس کے اندر ہے پچھلا میچ جیتی رہی ہے اور اسی گراؤنڈ کے اوپر پچھلے کافی دنوں سے یہ لوگ آہ ادھر موجود ہیں اور کھیل رہے ہیں اور پریکٹس میچ بھی اس پیچ پہ کھیلے ہیں پاکستان کے لیے یہ نیو یاک کی پچھ جائے یہ بالکل نئی پچھ ہے پاکستان کی ٹیم سات تاریخ کو نیو یاک پہنچی ڈیالس سے اور کل کا سیشن بھی پاکستان نے مس کیا پاکستان نہیں کھیلے ایز ایک کوچ میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ اس وقت جس منٹل سٹیٹ میں پاکستان کی ٹیم پلئیرز ہیں تو منجمنٹ نے شاید بہتر سمجھا ہوگا کہ پاکستان کی ٹیم کو منٹلی کرکٹ سے تھوڑا سا آف کریں حالانکہ تیکنیکلی سپیکنگ آج پریکٹس سیشن مس نہیں کرنا چاہیے تھا تھوڑا کم آہ ہیکٹک کرتے زیادہ انٹینس پریکٹس نہ کرتے لیکن گراؤنڈ میں جاتے اس پیچ کو ذرا دیکھتے اس کو محول کو دیکھتے اور تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو ری گروپ کرتے اس کنڈیشنز کے ساتھ تھوڑا سا میچ کرنے کی کوشش کرتے لیکن اینی آو یہ مینجمنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے مینجمنٹ بہتر سمجھتی ہے کہ پلیئرز نیڈ ای بریک یا پلیئر نیڈ ای ریسٹ اور وہ منٹلی کس طرح گیری کرسٹن اور ان کی پوری کوچنگ سٹاف جو ہے پاکستان کے پلیئرز کو وہ اب منٹلی پرپیر کر رہے ہیں اس بڑے میگا میچ کے لیے کیونکہ ہمیشہ سے ہی ایک بہت بڑا میچ رہا ہے انڈیا پاکستان کا میچ کی امپورٹنس ہوتی لیکن اب اس میچ کی امپورٹنس اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ پاکستان کے لیے مست ون سیچویشن ہے پاکستان نے یہ میچ جیتنا ہی جیتنا ہے پچ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پچ جو ہے وہ بڑی ہی انپرڈکٹیبل پچ ہے اور اس کے اوپر میں ایک پورا آپ سے پروگرام کروں گا اور آج ہی شاید میں اس کو اپلوڈ بھی کروں گا اس کو میں تیاری کر رہا ہوں کہ یہ ایکچولی جو ڈروپ ان پچ ہے یہ ہوتی کیسے ہے یہ کس طرح جو ہے نا یہ لائی جاتی ہے کس طرح یہ بنائی جاتی ہے کس طرح یہ اس کو پھر یہ اس کو مطلب ہے اس کو پھر گروہ کیا جاتا ہے اس کو سارا کیا جاتا ہے تو اصل میں پاکستان یہ جو پچ ہے یہ بہت لیڈ جو ہے نا انہوں نے لے ڈاؤن کی ہے جس کی وجہ سے ان کے جو کریکس ہیں آپس میں وہ صحیح طرح پراپر جڑے نہیں ہیں اور پھر بڑی لیڈ پچ بننے کے علاوہ ہمیشہ جب نیو لیڈ پچ ہوتی ہے جو نئی پچیں بناتی ہیں اس کے اوپر کوئی ڈمیسٹک کے میچ ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پیکٹس میچز ہوتی ہیں تاکہ وہ پچ جو آنا وہ اپنی ایکچول کلیشن میں چلی جائے تو یہ ڈوجی پچ ہے ٹرکی پچ ہے اور اس پچ کے اگر تو دیکھیں پلیسٹ پچ ہو بہت آورسٹیننگ مطلب ہے بیٹنگ پچ ہو تو پھر انڈیا کی ٹیم پاکستان سے مین ٹو مین اور ہر ڈپارٹمنٹ میں آگے ہیں پچھلے سال پاکستان نے کیونکہ پاکستان انڈیا کے بہت کم میچز ہوتی ہیں اور اگر سٹیٹس کے اوپر میں جاؤں جو کہ میں زیادہ سٹیٹس کے اوپر اتنا جاتا نہیں ہوں لیکن لاست تین میچ پچھلے سال تین میچ پاکستان آپس میں انڈیا پاکستان آپس میں کھیلے ہو تینوں میچ وہ دو دفعہ ایشیا کپ میں آپس میں میچ آیا اس کے بعد پھر ایک دفعہ ورلڈ کپ میں میچ آیا اور تینوں میچ انڈیا وہ جیت گیا اگر اس طرح دیکھا جائے تو انڈیا کا کانفیڈنس لیول انڈیا پاکستان سے کافی آگے ہیں اور اسی طرح پاکستان کی اگر ٹیم کو دیکھیں پاکستان وہ ایشیا کا ورلڈ کپ اور ابھی جو یو ایس اے سے میچ آ رہا ہے اس سے پہلے تو یہ منٹلی بہت ڈاؤن ہے لیکن اب لائف انڈ ڈیت ہے ڈو انڈ ڈائی ہے لیکن اب اگر آپ آج میچ نہیں جیتیں گے تو یو ار فینشد بیک ہوم پیک اپ انڈ بیک ہوم اور واپس آ کے جو حال میرا خیال ہے پاکستان کے پلیرز کا یا ٹیم کا یا ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا وہ ایک الیدہ چیز ہے لیکن پاکستان جب زخمی ہوتا ہے تو یاد رکھے گا پاکستان بہت زیادہ اچھا پرفارم کرتا ہے اور یہ جو پچ ہے اس نے پاکستان اور انڈیا کی ٹیم کو آرموس پرابر کر دیا ہو ہے سیمنگ پچ ہے انیون پچ ہے پاکستان کی بالنگ جوک اتنی اچھی نہیں کر رہی ہے شاہنشاہ حارس نسیم شاہ اتنی آؤٹسٹیننگ بالنگ نہیں کر رہے ہیں لیکن سٹل اس میچ میں آپ تھوڑی دیر کے لیے دو ڈھائی تین گھنٹے کے لیے پچھلا سارا کچھ بھول جاتے ہیں جب انڈیا پاکستان کی ٹیم آن دا پچ ہوتی ہے اندر ہوتی ہے رسے کے اندر چلی جاتی ہے پھر آپ جو ہے نا وہ ایک لیول ہی اور ہوتا ہے آہ کرکٹ کا تو اس لیے آج کے میچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ نا سمجھیں کہ جی پاکستان کی یو ایسے سے ہار گیا تو آج انڈیا سے بھی ہار جائے گا in my opinion آج انڈیا فیوریٹ ہے آج انڈیا دیکھیں آہ پاکستان آہ کو بڑا مشکل ہوگا دیکھیں پاکستان کو پہلے پاور پلے میں اور پڑا آج بڑا کلکولیٹیو کرکٹ کھیلنی پڑے گی اب آئی ہوپ کہ پاکستان کی منجمنٹ نے تیاری کی ہو کہ فرس دیکھو ایننگز اب آپ جب بیٹنگ کریں گے آپ کو بریک ڈاؤن کرنی پڑے گی اپنی ایننگز کو کہ پہلے جو فرس چھے اوور ہے وہ بڑے امپورٹنڈ ہے وہ میچ سائیڈ کر دیں گے آج اگر پاکستان آہ ٹاؤس جیتا ہے تو میرا خیالہ بولنگ ہی کرے گا تو وہ جو پہلے چھے اوور ایون وہ جو انڈیا کی اننگز کی ہیں یا پاکستان کی اننگز کی ہیں وہ پورے میچ کی جو ہے نا وہ ٹون کو سیٹ کر دیں گے کہ میچ دے کس سائیڈ پہ جانا ہے جیساں یو ایس اے نے ہمارے خلاف کیا تھا پہلے چھے اوور میں ہی تین وٹے لے لی تھی تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیس رنز دے کے باقی پاکستان کی پلینگ لیون انڈیا کی پلینگ لیون پہ بات کرنا کچھ نہیں میرا خیالہ سیم ٹیم کھیلے گی وہی ٹیم ہوگی ایک جو میں چاہ رہا تھا کہ کلدیب یادیب کھیلے تھوڑا سا وہ آپ کو پتا ہے کہ ایکسٹرا ہے لیکن کیونکہ اکشر پٹیل کھیلتا ہے اور وہ آٹھوے نمبر پہ مل اس کی بیٹنگ کا تھوڑا ایج ہوتا ہے اور پھر اس طرح کی پیچ کے اوپر ڈوجی پیچ کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انڈ جہاں تک بھی بیٹنگ جا سکتی ہے اور اکشر پٹیل اچھا خاصا پچاس آٹھ کرنے والا بیٹسمن ہے بڑا اکسپیرینس ہے آج پھر انڈیا کی تو سیم ٹیم کھیلے گی پاکستان کی ٹیم کے اندر چینجز ہو سکتی ہیں سائم یوب اندر آ سکتا ہے آزم خان کو ریسک رہا جا سکتا ہے اور می بھی می بھی جیسے ابھی خبر آ رہی ہے گیری کرسٹر نے بھی کہا کہ ماز وسیم نے فٹنس ٹیسٹ پاس کر لی ہے اگر ماز وسیم نے فٹنس ٹیسٹ پاس کر لی ہے تو کیا وہ آج کھیلے گا اگر وہ کھیلے گا تو کیا وہ اس لیول کی پرفارمس کر پائے گا آفٹر انجری آنا اور پھر منٹلی اپنے آپ کو ری گروپ کرنا کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو لیٹس سی جی آج پاکستان اور انڈیا کا میگا میچ ہے آپ بھی بڑے انتظار میں ہیں ساری دنیا پاکستان پوری دنیا جہاں جہاں کرکٹ دیکھی جاتی ہے جہاں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے ہر لوگ ہر بندہ اس میچ کا انتظار کرتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کے لیے گوڑ لک اور پاکستان کے لیے مست منٹ سیچویشن ہے لیٹس سی آپ میرا چینل ضرور لائک کریے سبسکرائب کریے اللہ حافظ